تو قرآن کے نزول کے یہ دو مراحل ہیں یہ پورا قرآن لیلت القدر یا لیلت مبارکہ یہ دو الفاظ قرآن میں آئے ہیں انہا انزلناو فی لیلت القدر انہا انزلناو فی لیلت مبارکہ وہ جو لیلت القدر تھی وہ رمضان مبارک کے آخری اشتے کی کوئی رات تھے جسے کہ چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ محنت کریں تلاش کریں لیکن اس رات کو پورا قرآن لوہ محفوظ میں اب یہ بھی تین الفاظ قرآن میں آئے ہیں کتاب مکنون امیل کتاب اور لوہ محفوظ یہ تین الفاظ آئیں اصل قرآن وہاں لوہ محفوظ میں ہے وہ قرآن اتار دیا گیا سماع دنیا تک پہلا جو آسمان ہے ہمارا یہاں تک اتار دیا گیا یہ دفعتا واحدتا ہوا ہے ایک دم ہوا ہے لہٰذا رمضان کے لیے آیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ باب افعال سے ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر باب افعال ہے ہم نے اتارا اس کو لیلت القدر میں انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت ہم نے اتارا اسے ایک مبارک رات میں تو یہاں آپ نے دیکھا تینوں جگہ پر یہ آیا ہے انزال کا سیغہ باب افعال سے جب حضور پر آیا یہ تنزیل ہوئی ہے اے محمد آپ پر ہم نے قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن آیتیں پھر آیتیں پھر آیتیں آگئیں پورا قرآن میں اتارا ہے تو یہ تنزیل جو ہے حضور پر ہوئی ہے ہمارے حساب سے 22 برس میں 610 عیسوی میں شروع ہوا اور 622 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہو گیا 22 برس میں تھوڑا تھوڑا قرآن مجید محمد الرسول اللہ پر نادل ہوا وہ ہے تنزیل تنزیل ام رب العالمین لیکن جو حضور پر تو اترا ہے وہاں سے سماع دنیا سے جبرائیل لاتے رہے لیکن یہ کہ یہ پورا سماع دنیا پر دفتن واحدتن زملتن واحدتن پورا قرآن جو ہے لوہ محفوظ سے یا کتاب مکنون سے یا ام الكتاب سے لاکر اتار دیا گیا یہ ہے انزال شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اب قرآن کی جو مدہ ہوئی ہے ظاہر بات ہے اس میں اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا تو پھر تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا قرآن کیا ہے قدل للناس لوگوں کے لئے ہدایت اور اس میں نوٹ کرنے کی کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا حدل للمتقیم یہاں فرمایا حدل للناس اب کوئی اگر دیاناً سرسوتی کتاب لکھ رہا ہو اور چودویں باب میں قرآن پر تلقید کر رہا ہو کہتے ہو تزادہ آگیا کہیں کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے کہیں کہتے ہیں متقیم کے لئے ہدایت ہے لیکن اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے قرآن اپنی جگہ پر حدل للناس ہے تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہر دور کے انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور مکمل ہدایت ہے آج کا بڑے سے بڑا فلسفی اور اگر ابھی دنیا کے عمر ہے ہزار مرس تو اور ہزار مرس بات کے بعد کا بھی جو بڑے سے بڑا فلسفی ہوگا اس کے لئے بھی ہدایت قرآن میں عرب کے بندوں کے لئے بھی قرآن کے اندر ہدایت تھی اور آج کے عام آدمی کے لئے بھی قرآن میں ہدایت قرآن تو ہدایت ہے فی نفس ہی علا مقام ہی اپنی جگہ پر پوری نوانسانی کے لئے عبدالعباد تک کے لئے لیکن اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جن میں تقویہ ہوگا